ایک بہن نے فرمایا کہ میں کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھتی ہوں جس کے آگے کوئی ٹیبل وغیرہ نہیں ہے کہ میں اس پر اپنا سر ٹکا سکوں تو کیا میری نماز ہو جائے گی دیکھیں جب کوئی شخص صحیح عذر کی بنا پر بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو پھر اس کو سر ٹکانا کوئی لازم نہیں ہوتا آپ اشارے سے ہی رکو سجود کریں اگر آپ کو واقعی شرعی مجبوری ہے آپ کی نماز بلکل ہو جائے گی یہ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ اونچہ سے ایک تختہ لگا لیتے ہیں اس پر ماتھا ٹکنے کی کوشش کرتے ہیں جب آپ اشارے سے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر زمین پر اپنا سر ٹکانا یا سخت چیز پر سر ٹکانے کا مطالبہ شریعت کے طرف سے ہے ہی نہیں تو لہٰذا آپ بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھیں یہ کافی ہے